دوستو یہ ویڈیو آپ کی زندگی کی سب سے زبردست ویڈیو ہونے والے دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی کہانی بتاؤں گا جس کو سن کے آپ پورے طریقے سے اس گندے کام کو چھوڑنے والے ہیں آپ ہلانا بلکل بند کر دوگے اور یہ سٹوری جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ بلکل ہی سچی ہے اور آپ میں سے کچھ لوگ اس لڑکے کا نام بھی جانتے ہوں گے اور یہ اس لڑکے کی کہانی ہے جو ایک امریکہ میں رہتا تھا اور جس کا نام پیٹر کوپر لین تھا اس لڑکے نے گیارہ سال کی عمر سے ہست میتھن کرنا سٹارٹ کر دیا تھا جب وہ سیونت کلاس میں تھا بھلے ہی آج وہ لڑکا بہت ہی کامیاب انسان ہے لیکن اس نے بہت دن پہلے بہت دنوں تک برمچاری کا ناس کیا اور آخر میں آکے اس نے برمچاری کا پالن کیا اور آج وہ اپنی زندگی میں ایک سکسیسفل انسان ہے آپ لوگ وزواس نہیں کرو گے اس لڑکے نے بیس سال تک کنٹینیوزلی ہست میتھن کیا اس نے اپنے شریع کے ہر چیز کا نقصان کیا کنٹینیوزلی بیس سال تک اور یہ اس نے سٹارٹ کیا تھا انٹرنیٹ پر چلنے والی گندی ویڈیوز کو دیکھ کر اس ویڈیو میں جو میں آپ کو موٹیویشن دینے والا ہوں اور جو چیلے سمجھانے والا ہوں شاید آپ کی زندگی میں کچھ بتلا ہوا سکے اور اپنی زندگی کو آپ صحیح ٹرائپر لے کے آؤ گندی ویڈیوز کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہے اور یہ چارڈ ورڈ اگر آپ اپنی انٹرنیٹ پر لکھیں گے سرچ میں لکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے نکل کر آئیں گے لیکن جتنی چیزیں بھی اس چارڈ ورڈ سے نکل کر آتی ہیں پی او آر این تو ساری کی ساری الٹی سیدھی ویڈیوز آئیں گے اور آپ کو زندگی برباد کرنے کے لئے اتنا کافی ہے آپ کے سامنے کروڑوں ویب سائیڈ سوچال میڈیا پلیٹفورم بہت ساری چیزیں ایسے نکل کر آئیں گے صرف ان چارڈ ورڈ یہ جو چارڈ ورڈ ہے نا ان چارڈ ورڈ نے ہی پوری زندگی خراب کر رکھی ہے جو نوجوان لڑکے ہیں آج کل کے انٹرنیٹ ایک ایسا پلیٹفورم ہے جہاں بہت ہی آسانی ہے دو چیزیں آپ کو آگیلیبل ہو سکتی ہیں فری ایڈوکیشن اور الٹی سیدھی ویڈیو جو آپ دیکھنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں سب سے زیادہ دکھی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں سب سے زیادہ اسی گندے ورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے انٹرنیٹ پر پی او آر این اس کے علاوہ کچھ اور سرچ کرتے ہیں نہیں ہے لوگ اس کے بعد بولتے ہیں کہ ہمیں لط لگ گئی ہے ہم کیسے نکلیں اس سے باہر ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں خود ہی سرچ کرتے ہیں خود ہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے نکلنا ہے آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ یہ لط نے آپ کے پاس آئیے اور لگئے اگر آپ دھیان سے دیکھو گے دھیان سے سوچو گے آپ کو پتا چلے گا کہ کہاں کہاں آپ نے گلتی گئے یہ لط آپ نے خود لگائی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا جو دیماغ ہوتا ہے بلکل پلین کورے کاغج کی طرح ہوتا ہے جیسا ہی آپ اس پر لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں جیسا بیج آپ ہوتے ہیں آگے چل کے آپ اسی فل کو کاٹتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں اور ہست میتھون کرتے ہیں تو اس سٹارٹنگ میں آپ کو اس کے جو لکشان ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے لیکن دھیرے 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 آپ کو اس کے جو اثر ہے وہ دیکھنے شروع ہو جائیں گے آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل آنے ہو جائیں گے آپ کی یارداز کم ہونی ہو جائے گی ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یوٹیوب پر بھر بھر کے نولیج پڑھے ہوئی ہے آپ ڈیلی اپنی سکل کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اچھے اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں اچھے اچھی چیزیں سیکھ سکتے ہیں لیکن وہ کس کو چاہیے وہ بھائی کسی کو نہیں چاہیے چاہیے تو صرف وہ چار ورڈ اور کچھ نہیں اپنی سکل کو بڑھا کر اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اچھے پیسے کما سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو ایک اچھا گھر بنا کے دے سکتے ہیں اپنے چھوٹے بھائیوں بہنوں کو ان کو بہت اچھا کھانا دے سکتے ہیں رہنے کے لیے اچھا گھر دے سکتے ہیں اچھے کپڑے دے سکتے ہیں لیکن نہیں انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھتی سب سے پہلے تھوٹ آتا ہے کونسی اچھی ویب سائیڈ ہے اس چیز کے لیے آپ سب سے پہلے وہی سرچ کرتے ہیں تو اسی لیے اسی لیے آج کل کا جو ہوا ہے وہ برباد ہو چکا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر لیکن ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے ہر کوئی یہ سوچتا ہے اس سے فائدہ کیا ہے چلو دو تیری منٹ کے لیے دیکھ لیتا ہوں ہمارے سب سے بڑی پروپلیم یہ ہے کہ جب آپ انٹرنیٹ کو کھولتے ہیں چلو آپ کچھ سیکھنے کے لیے بھی آپ کسی ویب سائٹ کو اوپن کر لیا یوٹیوب چینل اوپن کر لیا لیکن جہاں ہم کو کوئی بھی ایسی ویڈیو دیکھی تھوڑی سی بھی کوئی ایسے پوسٹر دیکھا یا فوٹو دیکھی فوراں ہم جاتے ہیں گوگل پر سرچ کرتے ہیں bestpor.com وہاں پر چلے جاتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ مجھے کمزوری محسس ہو رہی ہے میں کونسنٹریشن نہیں کر با رہا ہوں پڑھائے میں میں بہت کمزور ہو رہا ہوں مجھے چکر سے آنے لگے ہیں تو بھائی یہ سب چیزیں آپ نے خود نہیں جات کی یا کسی ہو نہیں جات نہیں کی آپ خود اپنے آپ کی دشمن ہو اب میں آپ کو ایک چیز اور بتانے والا ہوں آپ اپنے دس گرام ویڈیو کو ایک ڈبے میں کر کے کسی بھی لیب یا کسی بھی ہاؤسپٹل میں بھیجتے ہو پتا ہے بہت سارے ایسے سینٹر ہیں جہاں پر ویڈیو بکتا ہے آپ اپنے ویڈیو کو بیچ کر پیسے لے سکتے ہو تو اگر آپ اگر یہ ڈیکار ہے جس کو آپ ایسے ہی باہر رہے ہو تو دوسرے لوگ آپ کو پیسے کیوں دے رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ اس کی قیمت ہے کیا لیکن ابھی صرف آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس کی قیمت اصل میں ہے کیا جس دن آپ کو اس کی قیمت کا پتا چل جائے گا اس دن آپ کو بہت پستا ہوا ہونے والا ہے کہ آپ کیا باہر ہیں آپ خود سوچئے کوئی فری میں تو آپ کو پیسے نہیں دے گا آج کل کا ٹائم ایسا آئے کوئی فری میں آپ کو پانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو سکتا لیکن ہسپیٹل میں جو ڈاکٹرز ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہست میں تو ان سے کچھ نہیں ہوتا آپ کر سکتے ہیں ہفتہ میں دوبار کر سکتے ہیں کوئی پلولم نہیں ہے وہ خود آپ سے خریدتے ہیں وہ چیز اور آپ کو پیسے دیتے ہیں اس کے 10 گرام ویڑی ہے آپ کو پیسے دیں گا اگر آپ اپنا ویڑیا بیجتے ہیں تو اگر یہ فالتو چیز ہے نالی میں بہانے والی چیز ہے تو پھر اس کا پیسہ کیوں ایک اور سب سے مین چیز میں ہم لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں ایک بات سمجھئے آپ کے پاس کوئی بائیک ہے اور آپ وہ کسی وہ بائیک اپنی بیشنا چاہتے ہیں تو اگر اس کی قیمت ایک لاکھ روپے ہے تو سامنے والا صرف آپ کو پچاس ہزار روپے ہی دے گا کیونکہ اصلی قیمت اس کو پتا ہے اور وہ بھی آگیا سے پروفٹ کمانا چاہے گا تو اس لئے آپ کو بہت ہی کم دام میں خریدے گا آپ کے چیز اس لئے آپ خود سمجھئے کہ جو ویڑیا ہے وہ لاکھوں میں بکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ آپ سے لاکھوں میں خریدے گا آپ کا ویڑیا تو ظاہر سی بات ہے اس کی اصلی قیمت کتنی ہوگی اس دنیا میں اس کی کوئی بھی قیمت نہیں لگا سکتا تو دوستو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ آپ کو یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے ویڈیا نہیں بہانا چاہیے اُلٹی سیدھی ویڈیوز نہیں دیکھنی چاہیے تو آج سے ہی آپ سب میرے سے وعدہ کیجئے کہ آپ کوئی بھی اُلٹی سیدھی ویڈیو نہیں دیکھیں گے آپ یہ اُلٹی سیدھے کام نہیں کریں گے اور اچھے کاموں میں ہمیسا بھی ایس رہیں گے تو دوستو آپ کے لئے میں ایک ویب سیٹ بھی بہت جلدی آنے والی ہے www.ultrahub.in آپ کے لئے بہت ہی جلدی میں بنانے والا ہوں اس پر آپ آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں شیشن دیکھ سکتے ہیں جو کی میں کوشش کروں گا بہت سارے لوگوں کو کہ وہ اس چیز سے باہر نکل پائیں تو دوستو ویڈیو پر اچھے لگے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ٹیلی گرام کا اور انسٹاگرام کا لیگ دسکرپشن میں ہے وہاں جا کر فولو کر سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں اسی چینل پر جب تک کے لئے thank you so much take care and bye bye